اسلام علیکم پیارے بچوں تو کیسے ہیں آپ سبھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی اچھے اور خیریت سے ہوں گی آج کی اس ویڈیو میں ہم تیسرا سبق کریں گے اور اس کے سوالوں کے جوابات کلاس سکس اردو کا جس کا نام ہے چپٹر کا شائر کشمیر مہجور شائر کشمیر مہجور تو چلیے آپ اپنی سکرین پہ دیکھ لیں سوالات اور ان کے جوابات پہلا سوال ہے مہجور کا نام کیا تھا تو اس کا جواب ہے مہجور کا پورا نام پیرزادہ گلام احمد تھا پیرزادہ گلام احمد دوسرا سوال مہجور کہاں پائدہ ہوئے تو اس کا جواب ہے مہجور مطری گام زلہ پلواما میں گیارہ اگست اٹھرہ سو ستاسی کو پائدہ ہوئے اٹھرہ سو اٹھاسی کا مطلب ہے بیٹا ایٹین ہنڈرڈ ایٹی سکس میں ٹھیک ہے تیسرا سوال مہجور نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی تو اس کا جواب ہے مہجور نے ابتدائی تعلیم نصرت الاسلام سری نگر سے حاصل کی چوتھا سوال مہجور نے پنجاب کا سفر پہلا سفر کب کیا تو اس کا جواب ہے مہجور نے انیس سو پانچ عیسوی میں پنجاب کا پہلا سفر کیا انیس سو پانچ منز نائنٹین ہنڈرڈ فائیو چلیے جی چھتا سوال مہجور نے شارگوئی کا باقائدہ آگاز کیا تو اس کا جواب ہے مہجور نے شارگوئی کا باقائدہ آگاز بھی انیس سو پانچ عیسوی سے کیا اس کے بعد پٹواری بننے کے بعد مہجور کہاں کہاں رہے جواب پٹواری بننے کے بعد مہجور لداخ کرگل حاجن سیر سیار اور آرام گئے ساتھوں سوال ہے مہجور کی چند کتابوں کا نام بتائیے مہجور کی کتابیں سفر نامہ لداخ اور اپنے مرشد کلندر رحیم صاحب کی زندگی پر حیاتِ رحیم اور پیامِ مہجور ہیں نیکسٹ قویسٹن مہجور کا کلام کن زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے تو اس کا جواب ہے مہجور کا کلام انگریزی اردو اور ہندی میں ترجمہ ہوا ہے نموہ سوال ریاست سے باہر مہجور کہاں کہاں گئے جواب مہجور ریاست سے باہر پنجاب اور دہلی بھی گئے دسوہ سوال مہجور نے وظیفے کی پہلی قسط کب وصول کی جواب مہجور نے وظیفے کی پہلی قسط آٹھ اپریل انیس سو باون عیسوی کو پلواما کے سرکاری خزانے سے وصول کی انیس سو باون کا مطلب نائنٹین ہنڈرڈ ففٹی ٹو گیاروہ سوال ہے مہجور کا انتقال کب اور کہاں ہوا اس کا جواب مہجور کا انتقال نائنٹین ہنڈرڈ ففٹی ٹو کو پلواما میں ہوا اور وہاں سے اپنے گاؤں مطری گام لے جایا گیا باروہ سوال ہے مہجور کا مزار کہاں ہے اس کا جواب مہجور کو پہلے مطری گام میں دفن کیا گیا مگر دو دن بعد ان کو قبر سے نکال کر اتھواجن سری نگر میں دفن کیا گیا تیرون سوال مہجور نے اپنے کلام میں کن باتوں پر زور دیا ہے جواب مہجور نے اپنے کلام میں اتحاد بائی چارہ اور وطن پرستی پر زور دیا ہے تو یہ تھے سوالات آپ جلدی سے سکرین شوٹ لے لیں یا پھر ویڈیو کو پاس کر کے اپنی کاپی مینٹین کیجئے بڑھتے ہیں ہم آگے درجزل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے یہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ہمیں ان الفاظوں کے جملے بنانے ہیں جیسے کی پہلا الفاظ ہے مروجہ تو ہمیں جملہ بنانا ہے تو کیا بنے گا مروجہ تعلیم ہر بچے کے لئے ضروری ہے دوسرا درس لینا میں نے ابتدائی کتابوں کا درس اپنے والد صاحب سے لیا ہے خودداری ہر انسان میں خودداری کا جذبہ ہونا چاہیے شعر گوئی مہجور نے شعر گوئی کا باقاعدہ آگاز انیس سو پانچ عیسوی میں کیا میں بتا دوں آپ لوگوں کو بچوں آپ اپنی اپنی طرح سے بھی جملے بنا سکتے ہیں جیسے آپ چاہو تو اگر آپ یہی لکھنا چاہو گے تو یہ بھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ملازمت میں ملازمت سے زیادہ تجارت کو پسند کرتا ہوں مقبول مہجور کے گیت کشمیر میں بہت مقبول ہیں تعریف ساری تعریف صرف اللہ کے لئے ہے سیاہ بہار کے موسم میں یہاں بہت سے سیاہ آتے ہیں اعزاز حکومت نے مہجور کو سرکاری اعزاز سے نوازا مطالعہ میں ہر روز اخبار کا مطالعہ کرتا ہوں دلچسپی مجھے شاعری کے ساتھ زیادہ دلچسپی ہے عزت افضائی ہمیں اچھے بچوں کی عزت افضائی کرنی چاہیے دارج زیل الفاظ میں اسم تلاش کیجئے اسم علم تلاش کیجئے تو نیچے الفاظ دیئے گئے ہیں اور ہمیں اسم علم تلاش کرنا ہے تو دیکھئے لفظ سری نگر اسم علم ہے شہر سری نگر دوسرا گالب اسم علم ہے شاعر مرزا گالب اسی طرح پٹواری اسم علم مہجور کیونکہ مہجور ہی پٹواری تھے عاشق اس کا اسم علم ہے علی گنائی لفظ سیدہ بیگم اس کا اسم علم ہے مادر مہجور میر اس کا اسم علم ہے میر تکی میر کلندر مرشد مہجور اس کے بعد کچھ کشمیری شاعروں کے نام لکھئے ان میں سے کون کہاں رہتا ہے رہتا تھا کشمیری شاعروں کے نام لکھنے ہیں اور بتانا ہے کہ کون کہاں رہتا تھا عبدالعہد زرگر عبدالعہد زرگر نرورا سری نگر میں رہتے تھے حبا خاتون وہ پاپر میں رہتی تھی للدد سیمپورا میں رہتی تھی رسول میر شہ آباد دورو میں رہتے تھے شاہد بڑگامی بڑگام میں رہتے تھے تو بچوں یہ وہ شاعر تھے جو اس دنیا سے چل بسے ہیں وہ اب زندہ نہیں ہے کچھ شاعر جو ابھی زندہ ہیں اب ہم کچھ شاعروں کے نام لکھیں گے جو ابھی زندہ ہیں جیسے کی یہاں پہ لکھا ہے محمد زمہ آزادہ رہنواری خسن آباد میں رہتے ہیں دوسرا شاہد بڑگامی بڑگام میں رہتے ہیں رحمان راہی سری نگر میں رہتے ہیں یہ ایسے چند شاعر ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں اور اس کے بعد اپنے الفاظ میں محجور کے حالات زندگی پر ایک مختصر نوٹ لکھیں محجور کی حالات زندگی پر آپ مختصر نوٹ لکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے دیکھ لیں اس کو سکرین شاٹ لے لیں یا پھر آپ ویڈیو کو پاس کر کے لکھ لیں تو باقی کی مزید ویڈیوز بھی آپ کو اس چینل پر مل جائیں گی پلیلیسٹ چیک کر لیجئے وہاں پہ آپ کو پورا اردو پورا کشمیری سارے ویڈیوز مل جائیں گے لیکچرز بھی مل جائیں گے اور ان کے کوسٹن آنسرز بھی مل جائیں گے